پہلے تو شفقت محمود میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے تو یہ فنکشن کی اور یہ بڑا امپورٹنٹ کہ ہال آف فیم اپنے سکولرز کو ہال آف فیم کے اندر اکنالیج کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں اپنا نیا پاکستان سوچتا ہوں تو اس میں یہ بہت بڑا قدم ہے اس ڈائریکشن کی طرح اپنے سارے رائٹرز اور سکولرز کو میں اپنے جو مسلمانوں کا جب سنیری دور شروع ہوا تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سکولرز کی بہت بڑی جگہ تھی عالم کا بہت بڑا ردبہ تھا آپ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ پڑھیں البرونی ابن بطوتا تو وہ جب ابن بطوتا مروکو سے جب نکلا تو وہ جدر بھی جاتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ ایک سکولر آ گیا عالم آ گیا دروازے کھل جاتے تھے ان کو بڑی خاطر ہوتی تھی ان کو گھروں میں رہ گاتے تھے بڑے بڑے ان کے وظیفے لگ جاتے تھے تو جب ایک سیولیزیشن اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے رول موڈلز پر سکولرز بن جاتے ہیں کیونکہ سکولرز ڈائریکشن دیتے ہیں ایک قوم کے اس کا قبلہ درست کرتے ہیں اور جب سکولرز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا سکولرز غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو سیولیزیشن ان کا عروج اور ان کا زوال ہوتا ہے اگر سکولرز صحیح راستے پہ سیولیزیشن کو رکھے تو اس کا زوال نہ آئے لیکن سکولرز بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے مغربی سیولیزیشن کو میری اب اتنی عمر ہے میں نے دیکھا اندر سے قریب سے اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب وہ اوپر جا رہے تھے تو ان کی کیا خاصیت تھی میں انگلنڈ کی بات کر رہا ہوں اور جب ان کی ان کی جب سکولرز راستہ اپنا بھول گئے تو اس سے کیا نقصانات ہوئے معاشرے میں دیکھیں سکولرز گارڈ کرتے ایک قوم کا نظریہ علامہ اقبال میں نے تو کتابیں تو میں نے لکھی ہیں لیکن وہ میں نے اور طرح لکھی تھی کیونکہ پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو میں نے ٹریول بکس باہر کے لیے لکھی اب تو پھر بھی لوگوں کو کوئی سا بجائے کہ کتا خوبصورت ملک ہے ہمارا لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی کتنی ورائیٹی ہے کس طرح بارہ موسم ہے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا تو ایک کتاب تو خیر ٹریول بکس میں نے لکھی باقی کرکٹ کی تھی لیکن جو علامہ اقبال کا امپیکٹ پڑا مسلمانوں پہ اور پڑھتا گیا میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا یا جب تب ہندوستان میں مسلمانوں میں بات کر رہا ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک میں پڑھا تھا کہ ایک الگیرین فریڈم فائٹر تھا اس کا ناتم بومدین وہ کہتا میں ایک اقبال کے شہر سے مسلمان ہوں وہ ایتیس تھا تو یہ ہے امپیکٹ سکولرز کا اور جو آج کا پاکستان ہے میں اس لیے بھی آج یہاں خاص آیا اور میں شفکت آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دی آپ سب سے بات کرنے کا آج کے پاکستان میں سکولرز کی بہت ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ضرورت ہے جب لوگوں کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسلام کی تاریخ کا بھی نہیں سے اتنا پتا جب آپ لوگوں سے پوچھے تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام کیسے تو جنگیں یاد ہے جنگیں بدر پھر جنگیں خندق لوگوں کو وہ جنگیں یاد ہے لیکن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جنگوں کی وجہ سے تو اسلام ایک دم دنیا کی دنیا کی تاریخ میں ترہ بڑا انقلاب آیا ہی نہیں تھا جو آیا ہے یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو انقلاب تھا اس کی کوئی پیرلل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر یعنی آپ صرف میں آپ کو ڈیٹس دیتا ہوں نا سکس ٹوئنٹی ٹو میں مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سکس ٹوئنٹی فائیو میں جنگیں بدر تین سو تیرہن لوگ ڈڑتے ہیں مدینہ پہنچتے ہیں چھے سون لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں اور سکس ٹھرٹی سکس کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے اور سکس ٹھرٹی سکس کے ٹھرٹی سیون میں ہی پرشن ایمپائر کولیپس کرتا ہے ان کے سامنے اس کی کوئی اس کی کوئی پیرلل نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں تو ہمارے سکولرز نے کبھی بھی اس کی صحیح معنی میں اپنے لوگوں کے اندر یہ انیلائز کیا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا جو سارے دس سال تھے سکس ٹوئنٹی ٹو سے سکس ٹرٹی ٹو تک جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں تھے تو صرف چودہ سو لوگ مرے تھے جنگوں میں ساری جتنی جنگیں ہوئی تھی صرف چودہ سو لوگ مرے تھے جس پہ چھے سو مسلمان شہید ہوئے تھے اور وہ ڈیٹھ سو مربع میل پہ وہ پھیل چکے تھے مسلمان تو اصل میں وہ ایک فکری انقلاب تھا وہ تلوار سے نہیں آیا تھا وہ لوگوں کے کیریکٹرز بدل گئے تھے انسان بدل گئے تھے قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو وہی انسان تھے وہ جس طرح مولانا رومی کی ایک ایک ورس ہے کہ جب جب اللہ نے تمہیں پر دیئے ہیں تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں تو پر دیئے دیئے انہوں نے کیریکٹرز بدل دیئے ازاد کر دیا انسانوں کو اشرف المخلوقات کا اصل پوٹینشل نکلائے پتا چلا کہ انسان میں اللہ نے کتنی طاقت دیئے کہ جب فرشتوں کا تھا اس کے سامنے جھکو تو جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا کیا طاقت دیئے علم تعلیم علم طاقت علم سے آتی ہے تو وہ جو انقلاب آیا تھا وہ اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بتانا کیونکہ اس وقت ہماری ینگر جنریشن کے اوپر جس طرح کا جس طرح کا سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے جو پریشرز اب ہیں جس طرح کا یلغار ہے انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوت کے اوپر ایسا نہیں تھا آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹنٹ ہے جس میں زیادہ تر پوزیٹیو بھی ہے نولج بھی ہے انفرمیشن بھی ہے لیکن وہ دوسرا کانٹنٹ ہے ایکس ریٹڈ کانٹنٹ جو انسانی تاریخ میں بچوں نے کبھی فیس نہیں کیا اس لیے اس ملک میں ہمارے سکولرز کی ہمارے فلم ٹی وی پروڈیوسرز کی بہت زیادہ آپ کی زمداری ہے اپنی ینگر جنریشن کے لیے کو اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن پر رکھنا ہے دیکھیں آپ میڈیا کو تو باندھ نہیں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ریالیٹی ہے کچھ پہ نہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کئی دفعہ مجھے یہ بات آتا ہے کہ جی یوٹیوب کے پر یا کسی کے پر یا ٹک ٹاک کے پر یہ کانٹنٹ آیا ہے میں ان کو پی ٹی اے کو ٹیلی فون کرتا ہوں وہ بلوک کر دیتے ہیں سائٹ اگلے دن کوئی اور نکلاتی ہے یہ بہت ایک دنیا اسے ابھی کوپ کر رہی ہے یہ سوشل میڈیا ایک نئی چیز آئی ہے اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو ہم روک تو ہو سکتے نہیں ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں ان کو ان کو ہم ہلتیار دے سکتے ہیں کہ یہ جو یہ جو جس طرح کا اب ان کو کانٹینٹ اویلیبل ہے اس سے کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ ماما ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں جس طرح جس طرح بچے اپنے موبائل فون کی طرف سے جو ان کو چیزیں اب ایکسیس ہیں تو اس لیے میرا جو اپنے ملک کے اپنینن سکولرز اپنینن میکرز ہوتے ہیں اور سکولرز پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ملکی ڈیریکشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے نظریہ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اچھے برے کی تمیز دیتے ہیں ہم اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے ہماری جو موریلٹی جو ایتھکس ہیں وہ بڑی بری طرح نیچے گرے ہیں جو کرپشن ہے نا میں نے سارے مجھے کہہ دے جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی بلکہ میری تو دوستیوں ہوتی تھی ان سے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کے آئے یہ جو فکری انقلاب آیا تھا تو وہ بیس اس کا بیس پہلے تھا موریلٹی کے اوپر اچھائی کو اٹھاؤ اور برائی کو کنڈیم کرو یہ ہے بیسس ایک سیولیزیشن کا جس سیولیزیشن کی موریلٹی چلی جاتی ہے ملارہ رومی سے کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے ملارہ رومی نے دو درختوں کی مثال دی ایک بڑا خوشبود دار اور خوبصورت درخت اور دوسرا بدصورت درخت یعنی انہوں نے کہا جب ایک ان دو درختوں کے اندر ڈیفرنشیٹ کرنا ختم کرتی ہے قوم مار جاتی ہے جب ایک قوم اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مار جاتی ہے جب جب قوم برائی کو ایک سیپ کر جاتی ہے قوم مار جاتی ہے آپ جب کسی کو آپ جب برے کو برا نہیں کہتے اور اس کو ایکسپٹ کر جاتے تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا گھر میں وہ پانچ مرلے گھر میں رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پلازہ بن گیا پورا پیلس بن گیا زمینوں پہ قبضے کر کر کے عربو پتی بن گیا میں صبح سے لے کے شام تا کیوں محنت کروں جب میں پچاس سال میں ہوتا پیسہ نہیں کما سکتا جو اس نے ایک دن میں کما لیا تو ورک ایتکس ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں میں نے اپنا انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی اس کے بعد پر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کو اٹھارہ سال تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو موریلٹی ہے جو ایتکس ہے زمین اسوان کا فرق ہے ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتا وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریک ڈیک ہوگی جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ممبر پیسے یہ کیوں نہیں وہاں کانسپٹ کیونکہ ان کی موریل سٹینڈرز ہمارے سے بہت اوپر ہیں اور ایک وقت ایسا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان تاجر جب انڈونیزیا اور ملیشیا گئے تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کا کیریکٹر اتنا تھا ایک اوٹھیلو جو کہ شیخ سپیر کا ایک پلئے ہے اس کے اندر وہ ایک مور یعنی مسلمان اس میں بتاتا ہے اس مسلمان کا کیریکٹر سب سے اوپر تھا بڑا ہائی کیریکٹر کا آدمی تھا جب کروسیڈز کا پہلا ٹاکرہ ہوا مسلمانوں سے گیارویں صدی میں تو وہ آپ اکاؤنٹس پڑھیں کہ وہ مسلمانوں کا اور ان کو وہ جنگلی کہتے تھے کیونکہ ان کی ایتھکس اور کیریکٹروں سے بہت اوپر تھے تو ہمارا جب تک ہم ایک فکری انقلاب یہاں لے کے آئے ہیں یہ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے آپ کو یقین کریں اگر جتنے میں تین سال اقتدار میں رہا ہوں یعنی ہمیں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اس ملک کو یہ بڑا ایک ہر طرح یہ اللہ نے یہاں نعمتیں بکشی ہوئی لیکن جب تک ایک ملک کے اندر مورل سٹینڈرڈز نہیں آتے ایک قوم کی موریلٹی اوپر نہیں جاتی جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے گئی تھی پہلے پیسہ نہیں آیا تھا پہلے انہوں نے ان کی اخلاقیات اوپر لے کے گئے تھے ایتکس ایک پہلے ایک ذینی جس طرح میں کہتا ہوں ایک فکری انقلاب آیا تھا پھر تبدیلی آئی تھی تو ہمیں ضرورت یہ ہے اپنے سکالر سے کہ دو طرح کی ہمارے چیلنجز ہیں ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹ کر بیٹھیں مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے اس کے اوپر اور بھر 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 کے کرپشن کے کیسز ہیں میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ آپ انگلنڈ میں میں آپ کو بتاؤں انگلنڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشن کے اوپر صرف الزام لگ جائنا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھو سکے جب تک وہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتا وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربو روپے کی کرپشن ہو جا کے اسیملی میں دو دو گھنڈے کی تقریریں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سٹینڈرڈز مختلف ہے ہمارے سے اور اس لیے اس لیے میں نے یہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیونکہ ہم پھر سے میں آپ کو کہہ دوں کہ میڈیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے فلمیں آ رہی ہیں بچوں کے پاس ایکسس ہے موبائل فون تو وہ نہیں آپ بند کر سکتے لیکن آپ کم از کم بچوں کو ایک رول موڈل دے سکتے ہیں اور رول موڈل بچوں کا وہ رول موڈل ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو ہنڈرڈ گریٹس مین کے اندر جو نمبر ون وہ جو جو ایک ہارٹ ہے جس نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے نمبر ون اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جس نے زیادہ اچیف کیا ان سے تو ہم اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے اتنا پیسہ بنا دیا اور اس نے بل گیٹس نے اتنا امیر آدمی بن گیا تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رول موڈل بنے ہوئے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی رول موڈلز ہو لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتانا تو چاہیے کہ دنیا کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا کوالٹیز تھیں کہ وہ اتنا انہوں نے ایک پوری دو سپر پاورز کے سامنے ایک قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی کوئی تو کوالٹیز ہوں گی تو ہمارا کام ہمارا جو معاشرے کا اس وقت اگر ہم نے اس کے ایتھکس اٹھانے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر سوچ کے پروگرامز کر کے ٹی وی کے اوپر ایک آلٹرنٹ میسیج دینی ہے اپنے بچوں کو جپائن کے اندر پہلے سات کلاسز کے اندر وہ بچوں کو شنٹوئزم جو ان کا دین ہے اس کے ایتھکس پہلے سکاتے ہیں میٹس اور اس کے علاوہ ایتھکس سکاتے ہیں بچوں کو اچھے برے کی طبیعی سکاتے ہیں قانون علیدہ ہیں لیکن جو ایتھکس ہے اور آپ جپائن میں چلے جاں احران ہو جائیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ وہ کیوں وہ اتنے ہمارا ایک کھلاڑی تھا اس کا بٹوہ گر گیا ٹیکسی میں وہ ٹیکسی ڈرائیور نے آ کے ہوتیل کی ریسپشن میں وہ بٹوہ واپس دے دیا اور وہاں جو ہمارے پاکستانی رہتے تھے جتے وہ پاکستانی مجھے ملے انہوں نے جپانی عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی اس ساروں نے مجھے ایک چیز کی کہ جب وہ جپانی عورت مسلمان ہوئی وہ ان سے بہتر مسلمان ہو گئی وہ ان کو بتاتی تھی کہ یہ تم غلط کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ ان کی ایتھکس ان کی جو جو موریلٹی کے لیولز ہیں وہ بہت اوپر ہیں تو میں آپ کو صرف زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ پوری طرح آنر کرے گی اور لیول ریز کرے گی جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیشہ استاد کا بڑا لیول تھا سکولرز کا عالم کا بڑا لیول تھا وہ ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح بیک کریں گے لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری لینی ہے کہ اس معاشرے کے لیے ایک ہمیں ایک فکری انقلاب چاہیے ایتھکس چاہیے اچھے برے کی تمیز چاہیے اور دوسری طرف یہ جو سب سے خوفناک چیز ہو رہی ہے جب سے میں پرائم منسٹر بنا تو جب میں نے آئی جی کو بلائے سارے صوبوں کے تو چیک کیا کہ کونسی کرائمز بڑھ رہی ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں سیکس کرائم بڑھ رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک چیز ہے اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل فون کا جو چیلنج آیا ہے اس کی اچھائی ہے ایک طرف جو دوسری طرف آ رہا ہے اس سے بہت بڑا چینج آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں ہم تین سال پہلے ایک زینب کیس ہوا تھا تو سارا معاشرہ ہمارا کھڑا ہو گیا اب آپ اخبار میں پڑھیں تو تین چار دفعہ بچوں کو سزیادتی ہیں اور یہ عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے اور کوئی ریاکشن ہی نہیں آ رہا کیونکہ اتنی زیادہ ہو گیا میں تین سال پہلے سے لگا ہوتا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لئے تو ہمارے لئے دونوں طرف جو میڈیا ہے جو فلمز ہیں جو سیریلز ہیں آپ دیکھیں جب ہم اگر ہم اپنا فلمز دیکھیں تو زیادہ تر ہالی ووڈ سے بولی ووڈ جاتا ہے اور بولی ووڈ سے پاکستان آ جاتا ہے مٹیریل تھرڈ ہینڈ مٹیریل آتا ہے وہ جو کلچر آ رہا ہے ہم ریلائزی نہیں کرتے کہ اس کے کیا کیا ریپکشنز ہیں معاشرے میں کبھی کسی نے انیلائز نہیں کیا کہ ہندوستان میں کیونکہ میں ہندوستان تھو کرکٹ کی وجہ سے بہت جاتا تھا تو جو ہندوستان کی فلمیں چالیس سال میں بدلی ہیں پہلے کیا ہوتی تھی اب کیا ہیں اس کا امپیکٹ دیکھ لے کہ ہندوستان کے فیملی سسٹم میں کیا ہے ڈیووز ریٹ کتنی بڑی ہے ڈلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے اور وہی ہم پھر کلچر لیتے ہیں تو اس کے یہاں ایفیکٹس آئیں گے اور یہ سکولرز کا کام ہے گائیڈ کریں معاشرے کو آلٹرڈ لائف سٹائل بتائیں بتائیں کہ یہ جو سکولرز کا کیا کام ہوتا ہے انیلائز کریں معاشرے کا ڈائریکشن ٹھیک کریں ان کی طاقت کیا ہے مغرب کی میں جانتا ہوں ان کی طاقت کیا ان کی طاقت وہ ہے جو مدینہ کے ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوکیشن کے پر زور دیا تعلیم پہ جو انہوں نے رول آف لاؤ سیٹ کیا اور جو انہوں نے ایک انسانیت کا نظام ویلفر سٹیٹ بنائی دنیا کی تاریخ میں پہلی تھا وہ آج وہاں آپ کو ملتی ہے رول آف لاؤ بھی وہاں ملتا ہے سکینڈین ایویا سے بہتر ویلفر سسٹم ہی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا یہودی آج دنیا کو ڈامنیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم کے اوپر جو ان کا حکم تھا جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر میں جاؤ علم سیکھو یہودیوں کو دیکھ لیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں جو ہر یونیورسٹی کے پروفیسرز نوبل پرائز وینر وہ اوپر ہیں جو محنت کرے گا اوپر جائے گا کیونکہ وہ تو رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لئے تھے وہ تو جو انسان ان کی حکم پہ اور سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا جو انسان کی کوئی رحمت العالمین تھے لیکن جو وہاں تباہی میں چاہیے ہیں ان کے فیملی سسٹم جو ڈسٹروئے ہو رہا ہے جو ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے سامنے ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہوا ہے میں بار بار مثال دیتا ہوں نائنٹین سیونٹی میں ایک چودہ میں ایک ڈیووس ہوتی تھی انگلنڈ میں آج ستر ایسی فیصف ڈیووس ہے کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے وہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے سکولرز کے لئے کہ اپنے معاشرے کو گائیڈ کریں آپ میں آخر پہ پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پورا بیک کرے گی اپنے سکولرز اور رائٹرز کو اور آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے معاشرے کو گائیڈ کریں گے اور یوت کو خاص طور پر شکریہ شکریہ شکریہ